نمسٹرے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ازربیجان اور ارمانیہ کے یود میں کلیشٹر بم کا استعمال کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہوتا ہے کلیشٹر بم تدہ کلیشٹر بم کا استعمال پتی بندیت کیوں ہے اور کلیشٹر بموں کا اتحاس کیا ہے تدہ 2019 میں پاکستان نے بھارت پر کلیشٹر بم استعمال کرنے کے عاروق کیوں لگائے تھے تراصل ازربیجان اور ارمانیہ کے بیچ یود جاری ہے حالت تناپون بنے ہوئے ہیں دونوں دیس ایک دوسرے پر بمباری کر رہے ہیں کوئی ڈرون بم سے حملہ کر رہا ہے تو کوئی کلیشٹر بم کا استعمال بھی کر رہا ہے تراصل ایجنسیوں کے انوصار ناغورنوں کاراباد کے رہائیسی علاقوں پر ازربیجانی سینہ کلیشٹر بم گرہ رہی ہیں انتراشتے سمجھوتوں کے انوصار کلیشٹر بم کا استعمال پتی بندیت ہے حالت کی نیتو ازربیجان نے اور نیہیں ارمانیہ نے اس سے جڑے انتراشتے کنونسن پر کوئی ہستاکشے کیے ہیں اسطانیہ سمچار پتروں کے انوصار ناغورنوں کاراباد کی رازدانی میں بیتے سبتہ کے انتر میں ہوئی بیشم بمباری کے دوران کلیشٹر بموں کا استعمال دیکھا گیا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کلیشٹر بم کیا ہوتے ہیں تصرف کلیشٹر بم خاص طرح کے بم ہوتے ہیں جو ایک ساتھ سیکڑوں چھوٹے چھوٹے بموں سے بنتے ہیں فٹنے پر یہ بڑے علاقے میں فیل جاتے ہیں اور عدی سنکھیا میں لوگوں کو گھائل کرتے ہیں کلیشٹر بم بہت خطرناک اور وناشک مانے جاتے ہیں اسے بموں کا ایک گچھہ بھی کہا جا سکتا ہے اسے لڑاکو ویمانوں سے گرائے جاتا ہے ایک ہی کلیشٹر بم میں کئی بم گچھے کے روپ میں ہوتے ہیں داگے جانے کے بعد کلیشٹر بم اپنے بھیتر کے بموں کو گرانے سے پہلے ہوا میں بھیلوں تک اڑ سکتے ہیں یہ جہاں گرتے ہیں وہاں پچیس سے تیس میٹر کے دائرے میں بھاری تباہی بھی مچاتے ہیں دراصل جنیوہ سمجھوتے کے اتحق کلیشٹر بموں کا اتبادن اور استعمال پرتیبندی تھے مگر کئی دیسوں اور سیناؤں پر ان کے یود یا سسس سنگر میں استعمال کرنے کے آروپ بھی لگتے رہے ہیں یہ خطرنک اس لئے بھی مانے جاتا ہے کیونکہ مکھے بم سے نکلنے والے کئی چھوٹے ویسپورٹر ندھارے لسے کے آسپاس بھی نقصان پہنچاتے ہیں دراصل اس سے سنگر کے دوران عام ناغری کو نقصان پہنچانے کی اشنگہ بڑھ جاتی ہیں یہی نئی مکھے بم کے فٹنے کے بعد آسپاس گرنے والے چھوٹے ویسپورٹر لمبے سمیں تک پڑے رہ سکتے ہیں ایسے میں سنگر سماپت ہو جانے کے بعد بھی ان کی چپیٹ میں آنے سے جان مل کے نقصان کی گھٹنائے دیکھنے کو ملتی ہے یہ ویرودی سینکوں کو ماننے یا ان کے واہنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں لڑاکو بیوانوں سے گرائے یا جمین سے لانچ بھی کیا جا سکتا ہے اب ہم آپ کو کلیشٹر بموں کا اتیاز بتاتے ہیں دراصل کلیشٹر بموں کا استعمال سب سے پہلے انیس سو ترالیس میں سوویت سنگو جرمن فوجوں نے کیا تھا تب سے اب تک دو سو ترے کے کلیشٹر بم بنائے جا چکے ہیں نمبر دو دوہجار سولر کی کلیشٹر میوشین ریپورٹ کے مطابق سیریا اور سعودی عرب کی فوجوں نے سیریا اور یمن میں کلیشٹر بم چلائے تھے نمبر تین یو دوہجار پندرہ میں کل کتنے ایسینک مارے گئے تھے ان میں سے نائنٹی سیون فیسیدی کی موت کلیشٹر بموں کا شکار ہو کر ہوئی تھی نمبر چار انیس سو ساٹھ کے دسک میں اب تک کلیشٹر بم بیس ہجار سے زیادہ جانے لے چکے ہیں کلیشٹر بموں سے اب تک کل پچھپن ہجار جانے جانے کا انمان بھی ہے نمبر پانچ کلیشٹر بموں نے سب سے زیادہ تباہی ویراتنام اور لاوز میں مچائی تھی اس کے بعد ایراک اور کمبوڈیا کا نمبر ہے اب تک چوبیس دیسوں کے لوگ اس سے پرباوید بھی ہوئے ہیں نمبر چھے تیس مئی دوہجار آٹھ کو سو سے زیادہ دیسوں کے بیچ ایک سمجھوتہ ہوا تھا جس کے تیت کلیشٹر بموں کا نرمان سنگرن اور استعمال تک بین لگا دیا گیا تھا نمبر سات کلیشٹر بموں کو بین کرنے کے سمجھوتے پر اب تک ایک سو نو دیسوں نے دکستت کیے ہیں لیکن امریکہ چین، زوس، براجیل، وینیجولا، ارزنٹینہ، ازرائیل، گریس، مست اور ایران جیسے بڑے دیج اس سمجھوتے سے باہر ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دوہجار انیس میں پاکستان نے بھارت پر کلیشٹر بم استعمال کرنے کے آروب کیوں لگائے تھے دراصل اگس دوہجار انیس میں پاکستان نے سیما پر گولی باری کے دوران بھارت پر اسی طرح سے کلیشٹر بموں کے استعمال کیے جانے کیا آروب لگایا تھا مگر کوئی ثبوت نہیں دے پایا تھا دراصل پاکستان نیانتر ریکہ پر بینہ اکساوے کے فائرنگ کر رہا تھا جب بھارتی سینہ نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو پاک نے جھوٹ فیلانے لگا کی بھارتی سوکسبل کلیشٹر بموں کا استعمال کر رہی ہیں بھارتی سینہ نے ان کے اس دعوے کو خارج بھی کر دیا تھا اور آج تک پاکستان اس بات کا کوئی ثبوت بھی نہیں دے پایا ہے تو دوستو آج ہم نے آپ کو کلیشٹر بم کے بارے میں جانکاری دی ہے اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں کمنٹس کریں جائے سیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں نمسکرہ دوستو